رہنے دیں میں گزارش کرتا ہوں رہنے دیں یہ پھر گوھر صاحب کہیں گے پھر بہت ساری ممبران ہیں جو بھی بولنا چاہ رہے ہیں جی امیر مقام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر میں سب سے پہلے جو آج حلف لے لیا ممبر قومی ساملی ہے نو منتخب اس کو مبرق بات دیتا ہوں اس کی پارٹی اور اعلائی سب کو اور اس طرح بلاول صاحب نے بات کی وہی جو پہلے ساٹھ ہزار کی ڈیفرنس سے جیتا تھا تو وہی شخص ساٹھ ہزار ڈیفرنس سے ہار بھی گیا وہی سیٹ یہاں بات ہوئی اس سائٹ سے کے بعد وہی حکومت دوسری تھی اور اس میں دان لی ہوئی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ بھی ذرا سوچیں جو میرے بھی تقاریر سوچی کہ آپ باجوڑ میں کس کی حکومت تھی وہی سیٹ جو آپ نے بیس ہزار لیڈ سے جیتی اسی دب زیمنی الیکشن میں آپ کے زمارتیں ضبط ہو گئے تو یہ بات نہ کریں وہی تو آپ کے لوگ دے آپ کی گورنمنٹ تھی اور یہ جو حالاتیں ضرور چینج ہوں گے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو پارلیمنٹ میں واقع ہوئے سب نے اس کو کنڈیمڈ بھی کیا اور میں بھی بائیسیدی پارلیمنٹیرین سارے کوئی اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے اور ساتھ ساتھ سپیکر صاحب نے جو رول ادا کیا میں اس کو خراجی تحسین پیش کرتا ہو اس کو دعات دیتا ہو کہ اس نے ماضی سے ہٹ کے کہ ماضی میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا کتنے پرادکشن ایڈر جاری ہوئے کس نے کیا کیا سب کو بالا اطاق رکھ کر مگر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے آواز بلند کر دی واقعی قابل تحسین ہے جناب میں یہاں بات ہوئی میں اصل بات پر آؤں گا آخر میں کیا اچھا ہو تھا جو تقاریر ہم سنتے اس پر عوال بھی کر دیتے میں ایک اپنے بھائی عبر عیوب صاحب میرا برکردار اور محکتہ ہو کہ ایک بھائیوں کی طرح ہم رہے ایک گورنمنٹ میں رہے ایک پارٹی میں رہے اور اس زمانے میں اس کی والد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ امینیتی اور اس کا والد صاحب ہمارے پارٹی کا لیڈر تھا اس نے میرا نام تجویز کیا صوبائی صدر کے لیے مگر یہ بار بار اس نے تین دفعہ کہہ دیا آج پھر کہہ دیا کہ اگر کوئی اس سائٹ سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے پارٹی تبدیل کی تو یہ فوراں میرا نام لیتا ہے یہ جو امیر مقام نے تبدیل کی آج پھر بھی یہ بات کی تو میں اس کو کہتا ہوں کہ عمر صاحب بہت اصل میرے میرے آپ کا ساتھ رشتہ اگر آپ کی والدہ کی فودگی ہوئی میں وہی اسی دن آپ کے گھر میں موجود رہا اگر آپ کے والد صاحب کا ہو گیا تو میں باہر سے آ کر آپ کے پاس آگیا وہ بات یہ اپنی چکہ میں اس بات کی ازاد کرتا ہوں ٹیکے میں مشترب صاحب کی دور میں اس کے ساتھ تھا اور اس نے ہمیں عزت دی مگر میرے اور آپ میں یہ ڈیفرنچ ضرور ہے یہ ساری ایوان موجود ہے کہ میں نے کبھی اس کے بارے انہوں نے اس کو گالیاں دی نہ اس کے بارے کوئی نیگٹیو بات کی اور جب بات تو میرے گرہ اس وات میں میں نے اپنی پارٹی اس طرح نہیں کہ میں کوئی گورنمنٹ میں گیا میں اس ٹائم میں فیڈرل منسٹر تھا دوہزار گیارہ بارہ کی بات ہے میں نے وہی وزارت چور کر اور پی میلین میں آیا اور نواز شریف صاحب کو اپنے گر میں چودری نصار صاحب گواہ ہے میں نے کہا وہی سے ہمیں جلسے میں جانا تھا یہ تاریخی بات ہے میرے کہا نواز شریف صاحب اس طرح نہ ہو میں اکثر آپ سے سنتا ہو آپ سٹارٹ مشرب صاحب سے لیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کڑا ہو تو نیچے لوگ مجھے کیا کہیں گے تو اس نے مجھے کہا امیر مقام آپ کے نمبر اور بڑھ گئے اور میں بات نہیں کروں گا میں وہی شخص ہو وہی بات کی اگر مشرب صاحب کی فود کی ہوئی کراچی میں میں فیڈرل منسٹر تھا اسی ٹائم بھی سب نے مجھے منع کیا اگر آپ وہی جاتے تو آپ کو پارٹی سے نکالے گا میں نے کہا اگر مجھے پارٹی سے نکالتے جو بھی بات ہو میں اگر اس کے جنازے میں جاؤں گا اور وہی جا کر موجود رہا آپ سے یہ ڈیفرنس ہے کہ آپ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے آپ کا والد صاحب رہا تو آپ کو کیا نہیں دیا آپ کا والد صاحب اس کا سپیکر رہا آپ اس کے پارٹی یا حصہ رہے اس کے پارٹی کا تو آپ کو اس اپنے محسنوں کے بارے میں پھر چھوڑ ڈاکو کیا نہ اور اس طرح بات کرنا زیب نہیں دیتا ہے جو جس کے ساتھ رہے جو ٹائم گزارے تو اس کی وہی بات نہیں کر لینے چاہئے میں جی زیادہ اس میں ویکٹمائزیشن کی بات ہوئی میری بات آپ کو میں بہتر سبات بول لاؤ اور وہاں کیپی سے سارے لوگ بولتے ہیں میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں ویکٹمائزیشن کی بات ہوئی اور یا کہا کہ یا زیادتی ہو رہی تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا سب کے سامنے یہ جو ہمارا بقیہ بھائی ہے پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں اس کی ویکٹمائزیشن ساڑی تین سال ہوئی اور میرے تو وہی دو آزار تیرہ سے لے کر آج تک آج آج تک ہو رہی ہے اور ہم ڈٹ کر اس کے سامنے کڑے رہے ہیں اس میں ہم نے کیا کہے چیزیں نہیں دیکھیں کتنے مقدمات تھے کہ میرے خلاف نہیں بنے بگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم نے سب کو فیس کیا اور اس کا مقابلہ کیا اس طرح کئی چیزیں میں اگر جاتا ہو بات لمبی ہو جائے گی مگر میں اصل بات کرنا چاہتا ہو سب سے بڑی بات نشتل ایشو وہ اپنی جگہ وہ ہم نے فیس کیا پھر بھی فیس کریں گے جس طرح میرے بھائی نے اسی دن بات کی وہ اپنی جگہ رہنے دیں میں بات یہ کرنا چاہتا ہو کیا بھی جو کچھ ہو رہا ہے کے پی کے میں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمارا بھی حق ہے آپ کا بھی حق ہے آپ بھی کے پی کے سے تعلق رکھ دیں وہی کیا کچھ ہو رہا ہے ملک کے خلاف وہی کیا کچھ ہو رہا ہے وہی کیا لوٹ مار ہو رہی ہے میں نہیں کہتا ہو اس نے اڈیٹ رپورٹ ہو رہی ہے نکال دی میں نے کہتا ہو کہ آپ نے اپنے لوگوں سے پوچھے ایڈٹ ریپورٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھے کہ وہی گوائی دے رہا ہے کہ وہی کیا لوٹ مار لگا ہوا ہے وہی کس طرح کرپشن ہو رہی ہے اگر آپ گندم کی سکینڈل لے لے تو سب کے سامنے کیس میں کتنی ہر بروپے کی لوٹ مار ہوئی اگر آپ فارس کی سکینڈل لے لے کہ اس طرح وینٹ فال کے نام سے کتنی کٹائی ہوئی اگر آپ پوستنٹ ٹرانسفر کا کیس لے لے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک کمیشنر سے لے کر نیچے تک سیٹری سے لے کر نیچے تک کس کس پوست کا کیا ریٹ ہے اور کس طرح وہی پوستنگ ہوتی ہے اور ٹرانسفر ہوتی ہے وہ آپ کا بھی صوبہ ہے یہ تو ہماری ضرورت نہیں کہ ہم گوائی دے رہے آپ کے اپنے لوگوں نے کہا مگر جن لوگوں نے آپ کی آپ کے پارٹی میں بولا ان بیچاروں کا کیا شروع ہوا ان بیچاروں کی ماضی بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں باہر چلے گئے کہ ان کے آپ نے کیا حشر کر دی ہے جو جنہوں نے سچ بولنے کی جرت کیا اور بات کی ان کو ہوتوں سے بھی فارغ کر دی ہے اور دوسرا جو آپ بات کرتے مگر سب سے بڑی بات وہ تو اس کی وہی کرپسن اصل بات ابھی ملکی ہے میری بات ابھی سب کو ان کو بھی سننا ہوگا یہ ملک ہم سب کا ہے بات ہے پاکستان کی جس طرح اس نے ابھی سٹارٹ لیا اسی دن جس طرح سپیچ کی اور پھر اگلے روز جس طرح باتیں وہ کر رہے اور جس طرح بات کی کہ ہم میں خود افغانستان سے بات کروں گا میں خود ٹی ٹی پی سے بات کروں گا میں خود دہشتگردوں سے بات کروں گا اگر آپ نے ماضی میں کی بات کی جو سمرات ہمیں ملے ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کے کیا سمرات ملے اگر آپ دہشتگردوں سے بات کرتے آپ کہتے ہیں کہ میں ٹی ٹی پی سے بات کرتا ہوں میں طالبان کی گورنمنٹ سے بات کرتا ہوں تو آپ ہے کون اور کس لیے کر رہے ہیں آپ سے سوال یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ بات کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں آپ فیڈریشن کو معنی نہیں رہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں کل سنوارے کہیں گے کہ ہم خود بات کریں گے بلویستان والے کہیں گے کہ ہم خود بات کریں گے تو فیڈریشن کدھر سے رہ گیا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہی بات اگر آپ کی اپنے ابھی کہہ دیا تقریر کر دی کہ ہم سارے گنڈاپور کے ساتھ ہیں چیف منسٹر کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہے کہ جس کے اپنے زلے میں آمن نہیں ہے اس کے زلے میں لوگ شام کے بعد نکلی نہیں سکتے تو اس قسم اسے بات کرتے اپنے ان باتوں کو چپانے کے لیے کبھی اداروں پر حملے کر رہے جس طرح واجہ صاحب سے بات کی رات کو نہیں دن کو کہ وہ اس کی لوگوں کی توجہ اس کے سامنے نہ آجائے تو یہ بہت گہری سوچ کی بات ہے کہ وہ کیا تاریخ شروع کیا ابھی تاریخ جناب سپیکر یہاں تک پہنچ گئی کہ پولیس کو بھی اتنے اپنے لوگ اندر کیے جس کی پوسٹ انٹرانسفر کیے کہ آپ بھی سٹرائک کریں ہم نے پاکستان میں پہلی دفع دے کے کہ پولیس بھی سٹرائک پریں اداروں کے حلاف سٹرائک پریں تو کیا میسج آپ دینا چاہتے اس ملک کو اور اس پاکستان کو تو میری اصل بات سب سے خطرناک بات جو ہے اور یہ پختونوں کا کیا پیکچر آپ پیش کر رہے دہشت گردوں کی پیکچر پیش کر رہے اور اس طرح فہاشی سے بات کر آپ آپ کر رہے اس میں صرف آپ پختون ہیں ٹھیک ہے آپ کو اوٹ مل گیا پاپلو روٹ جو لوگوں نے دے دیا مگر اس میں اور بھی بہت لوگ ہیں اور پختونیں میری طرح بھی ہیں کہ میں نے سات دفعہ موت دے کیے چار سوئیسائیڈ اٹیک مجھ پر ہوئے مگر میں ڈٹ کر میری اپنی بھائی کی شہادت دے کیے دوسرے مگر سچ سچ بولا ہے اور سچ انشاءاللہ طرح بولتے رہیں گے تو آپ یہ پیکچر وہی کیا پیش نہ کریں کہ آپ سب کہے سوچیں دوسری طرح آپ جو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ بہن اور ماں اس کا کوئی احترام آپ کے قاتے میں نہیں ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ اس طرح جذبات میں پاپل اور تقریر کرنے کے لیے جو اس جنہ ہماری لیڈر کی بیٹی ہے اور خود بھی لیڈر ہے چیف منصر پنجاب کی آپ نے جس طرح بات کی آپ ہے کون آپ ہمارے لاشوں سے گزر کر اٹک کو کراس کریں گے اور وہی جائیں گے پنجاب اور مریم نواز کی بات کرتے ہیں آپ کو اپنے پاپل اور پالٹس کے لیے اور عوام میں اس طرح چیز حاصل کرنے کے لیے اس طرح زبان استعمال نہیں کر لینے چاہے اور اس کے وہ رک نہیں گئے وہ وہی نہیں رکی اس کی ابھی سارے ایم پی ایز جو یہ بات کرتے ہیں یہ سارے بولتے ہیں ہم ان کو غور سے سنتے ہیں وہی تو کسی کو جرت نہیں ہے سارے اٹھتے اور نعرے لگاتے ہیں اور اسی دن ہماری ایک ایک خاتون رکنی اسمبلی پر کس طرح گلی میں اپنے گھنڈوں کو لاکر اور اس پر کس طرح بوتلوں سے اور ٹیشو پیپر سے اور کیا کیا چیز سے ان کے یہ برمار کی یہ کس طرح جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کی تو اپنی ڈشنری میں اینہی جمہوریت ان کی پارٹی میں اینہی جمہوریت اور دوسرے سے وہی بات کرتے ہیں مگر میری آج بات کرنے کا وہی اگر کیپی کے میں امن پیس کے لیے ہم نے اپنے جانے دیئے قربانیاں دیئے اس کو ہم اس طرح سبوتاج نہیں ہونے دیں گے وہ کیا میسیج دینا چاہتا ہے میں کسی کا وکیل نہیں ہوں مگر یہ میسیج دینا کہ آپ کی خاکی وردی سے کس کمپین پر چلے ہوئی نفرت ہو جائے لوگوں کی کہ کوئی بات نہ کر سکے کس کی آپ خدمت کر لیے اور کس کی ایجنٹی کر رہے تو یہ بات ہی ہوئی ہم نے ہر مشکل میں دیکھا ہے یہ خاکی وردی والے اگر ہم پر زلزلے آئے یہ آپ کے ساتھ کڑے رہے آپ کی سیلاب ہے پھر آپ کے ساتھ کڑے رہے تو آپ کے ساتھ دوسرا اپشن کیا ہے مجھے اس کی چیپ منسل سے سوال ہے کہ آپ یہ کوئی اپشن دے رہے کوئی سلوشن دے رہے کی پی کے مسائل کی آپ کے ساتھ کیا اپشن ہے کیا کرنا چاہتے ہیں یا کس طرح آمن لائیں گے کس طرح پیس لائیں گے وہ چیز تو آپ کے ساتھ ہے نہیں بغیر گالم گلوچ کے اور دوسروں کو تانے دینے کے آپ اپنا کوئی پیش کریں میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی کار کردکی ہے امیر مقام صاحب وائن اپ کریں بہت لمبی لئے ساتھ ہے میں نے صوبہ کے عوام کوئی دیا تو تو آپ کے ساتھ ہے نہیں خالی ذہن اور خالی حصہ اس طرح آ کر اور نارے لگا کر اور بڑھ کے مار کر بات کر دیتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے یہ میرے نہیں یہ صوبہ ان کا بھی ہے یا جو بیٹے اور میرا بھی ہے ان کا جو حال ہو رہے دل سے ان کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح ہو رہے تو ان کو بھی اس پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کر لینے چاہئے صوبہ کی مفاد میں بات بھی کر لینے چاہئے ہمارا سب سے سپریم وہی آمن ہونا چاہئے اگر آمن کا یہ حال ہو خود بگاڑنے لگے خود لوگوں کو اس طرح مبلائز کرنے لگے تو پھر اس صوبہ کا کیا بنے گا اور ملک کا کیا بنے گا بہت میرہ بانی مصطفیٰ کمال صاحب مصطفیٰ کمال صاحب